حکم فیصلہ کرنے والے کا باپ اس کے فیصلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے نبی علیہ السلام نے کیا نام رکھ دیا ابو جہل یہ نام اس کے باپ داداؤں نے نہیں رکھا ہے یہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے اتنا جاہل انسان جو اللہ کو نہیں جانتا ہے رسول کی رسالت میں اقرار نہیں کرتا ہے تم لوگ اس کو ججمع دوں اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اہم سمجھتے ہو یہ تو جاہلوں کا باپ ہے اور فیصلہ کرنا یہ علم والوں کا کام جانے اللہ کیا ہوں اس کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتا آپ چاہے پلین بنائیں چاہے ہوای جہاز بنائیں چاہے میٹرو پہ چلیں کچھ بھی کریں چاند سورج گھوم کر کے آ جائیں کوئی بات نہیں چاند سورج بنانے والے کو جان کر آئیں تو بڑی بات ہے سمجھ رہے ہیں تو وہ علم آدمی ضروری نہیں کہ آسمان کی ولندیوں پہ پہ پہنچ گیا تو بہت اس کو آ گیا زمین پیرا کر کے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کی مطالق جاننے کی کوشش ہے ترتیب کے حساب سے آج ہم اور آپ سورِ علق پہ پہ پہنچے ہیں اس سے پہلے دو سورت ہیں سورت الزحا نہیں تین سورت ہیں سورت الزحا سورہ علم نشرح اور سورہ مکمل ہو چکی ہے اب نائنٹی سکس نمبر کی سورہ سورہ العلق ہے جس کے مطالق انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائیں گی اور اسے دو حصوں میں تخسیم کرنا پڑے گا دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا با ادھن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الارکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کَلَّا إِنَّا الْإِنسَانَ لَيَقُهَا الرَّعَاهُ اسْتَغْنَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَا یہ سات آیات ہیں سات نہیں بلکہ آٹھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں ان میں پانچ آیات سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں سورہ علق اتفاقی طور پر کیا ہے مکی ہے سورہ علق اتفاقی طور پر کیا ہے مکی ہے اور اس سورہ کا نزول غارِ حرہ کے اندر جو پانچ آیات ہیں وہ غارِ حرہ کے اندر کیا ہے نازل ہوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو نبوت و رسالت کی ابتداء ہوئی جو شروعات ہوئی وہ کیا ہے سچے خواب کے ذریعے سے عمدان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا اور اس کے چھے مہینے پہلے یعنی ربو العول کے مہینے ہی سے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تو چھے مہینے کا وقت وہ تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں جو کچھ دیکھتے صبح میں ہو وہو ویسے ہی ہوتا جاتا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الرؤیہ الصالحہ یعنی سچے خواب کو مومن آدمی کے سچے خواب کو نبوت کا چھالیس ماہ حصہ قرار دیا ہے مومن آدمی کے خواب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا چھالیس ماہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رشالت کا زمانہ کتنا تھا 23 years خواب کا زمانہ کتنا رہا چھے مہینے کتنا رہا چھے مہینے تو 23 کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں گے دو مطلب اس کا ڈبل کریں گے تو کیا ہو جائے گا چھے مہینے چھے مہینے ہو جائے گا 46 ہو جائے گا تو بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان نومنوں کے خواب کو نبوت اور رسالت کا چھے مہینے حصہ قرار دیا ہے اب نبوت کا کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے کہ جو اہل ایمان ہیں تقوی والے لوگ ہیں ان کا جو خواب ہے سچا خواب ہے وہ نبوت کا 46 مہینے بہت سارے اہل ایمان جو خواب دیکھیں گے وہ کیا ہے سچ اور صحیح ہوگا سچ اور صحیح ہوگا لیکن یہ بات یاد رہے کہ خواب پر ڈیپنڈ نہیں ہو جانا ہے ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا اور اللہ ہی صحیح طریقے سے جارتا ہے کہ حصہ خواب درست اور صحیح ہوگا لیکن مجموعی طور پر آئیزِ حول اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ مومن آدمی کا خواب نبوت کا 44 مہ حصہ ہے تو پہلی جو وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ناظر ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے چھ مہینے پہلے جو کچھ دیکھتے صبحوں میں بلکل ہو بہو ویسے ہوتا اور اللہ کی طرف توجہ آپ نے بہت ہی زیادہ بڑھا رکھی تھی آپ غارِ حیرہ میں جاتے کئی کئی دنوں کا راشن پانی لے کر کے وہیں عبادت کرتے لوگوں کو آنے جانے والوں کو کھلاتے پھلاتے اور جب راشن ختم ہو جاتا کانی پینی کی جیزیں ختم ہو جاتی آپ ام المومن خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کے پاس آتے پھر سامان لیتے اور غارِ حیرہ چلے گئے تھے ایسے ہی چلتا رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کر رہے تھے کہ جبیل علیہ السلام مہنمدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنا شروع کریا اقرأ بسم ربک اللہ اقرأ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں پھر جبیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور کہا پڑھئے پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں پھر تیسری مرتبہ اور زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھئے پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں پھر جبیل علیہ السلام نے یہ پہچا آیات آپ کو پڑھ کے بتائیں پھر اتفاق یہ آیات جو ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر نازل کی گئیں اور انہی آیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو نبی اور رسول بڑھایا گیا البتہ بعض ہوایات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل کی گئی وہ سورة المدسر ہے اس کی ابترائی چند آیات ہیں تو اس میں تطبیق یہ ہے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رواہ کی روایت ہے تو یہ اقراب اس میں ربیتا اللہ جب آپ پر نازل ہوئی تو یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ کچھ دنوں تک آپ پر وحی کا سلسلہ بند رہا روکا رہا اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وحی کے بند ہو جانے کے بعد دوبارہ جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ یا ایوہ المدسر ہے لیکن مجموعی طور پر سب سے پہلے جو آپ پر وحی کا نزول ہوا جس کے ذریعے سے آپ نبی اور رسول بنائے گئے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بلا محربانہ اور نہائیت رحم کرنے والا ہے بسم ربکا اقراء 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 کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے اقراء یہ آرڑ ہے فعل عمر ہے پڑھو بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پڑھنا کیا ہے یہ پڑھو آرڑ ہے کیونکہ پڑھنا مینڈیٹری ہے وہ آجی پر ضروری ہے ہمارے عمر آپ کے لئے اس حد تک پڑھنا ہے کہ اللہ کو جان جائیں رسول کو جان جائیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی کو جان جائیں اس قدر پڑھنا کیا ہے سب کے لئے ضروری ہے تو اقراء بہت سارے لوگوں نے مسپورٹنگ کی بہت سارے لوگ جو ایڈوکیشن اور تعلیم پر بہت دھیان دیتے ہیں ان لوگوں نے ان آیات کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی اور اسکول اور کالجز میں داخل کرنے کے لئے انہی آیات کا سہارہ لے لیا اور کہا اللہ تعالیٰ کہتا پڑھو اور جس امت کی پہلی وہی کا پہلا لفظ پہلا آرڈر پہلا حکم وہی ہو وہ ریزرشن کیلئے کہ مجھے اتنا فیصد ریزرشن چاہیے یہ تو خطا رہل دی ہنڈے پرسن اگر کسی قوم کا تعلیمی میار اور مستویٰ ہونا چاہیے تو یہ قوم ہونی چاہیے کیونکہ اس قوم کا پہلا لفظ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ کیا احترام ہے یہ بات صحیح ہے کہ تعلیم کوئی بھی ہو وہ دین اور دنیا کیلئے مفید ہو تو اس کو حاصل کرنا چاہیے لیکن اس کی مسکوٹنگ نہیں ہونی چاہیے غلط جگہ پر اسے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کی پہچان نہ کراؤ رسول کی پہچان نہ کراؤ اور اس پورا اور کالیجز میں داخل کرنے کرانے کے لئے جہاں اللہ کو نہ پڑھا جاتا جہاں رسول کو نہ پڑھا جاتا ہو اور ان مسلمانوں کے سامنے کہوں کہ قرآن کہتا ہے اقرآ پڑھو قرآن کہتا ہے اقرآ پڑھو لیکن اس رب کے نام سے پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے آدمی سب سے پہلے کس کو جانتا ہے آپ کے بچے سب سے پہلے کس کو جانتا ہے آپ کے خالہ کو مامو کو فوفی کو کس کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ ذریعہ ہے ان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا اللہ تعالیٰ کیریئٹر ہے پیدا کرنے والے پیدا کرنے والے سے پہلے بھی آپ کسے کو جانتے ہیں آپ کچھ نہیں تھے جو آپ کو لے کر آیا آپ اس کو نہ پڑھیں اس کو نہ جانیں اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے انسان جو کچھ پڑھے وہ اللہ کے بارے میں پڑھے رسول کے بارے میں پڑھے اور اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کہتا کہ کتنا بھی ایجوکیٹڈ ہو کتنا بھی پڑھا لکھاؤ اللہ کیا اس کا شمار پڑھے لیکن لوگوں میں نہیں ہوتا اسی لئے آپ جانتے ہیں انشاءاللہ آگے بات آئے گی بھی کہ ابو جہل کو ابو جہل بن عمر اس کا نام عمر بن حشام تھا اس کو اہل مکہ کا کہتے تھے ابو الحکم کہتے تھے حکم فیصلہ کرنے والے کا باپ اس کے فیصلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے نبی علیہ السلام نے کیا نام رکھ دیا ابو جہل یہ نام اس کے باپ داداؤں نے نہیں رکھا ہے یہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے اتنا جاہل انسان جو اللہ کو نہیں جانتا ہے رسول کی رسالت میں اقرار نہیں کرتا ہے تم لوگ اس کو ججوان دوں اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اہم سمجھتے ہو یہ تو جاہلوں کا باپ ہے اور فیصلہ کرنا یہ علم والوں کا کام تو جو آدمی اللہ اس کے رسول کو نہ جانے اللہ کیا ہوں اس کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتا آپ چاہے پلین بنائیں چاہے ہوای جہاز بنائیں چاہے میٹرو پہ چلیں کچھ بھی کریں چاند سورج گھوم کر کے آ جائے کوئی بات نہیں چاند سورج بنانے والے کو جان کر آئیں تو بڑی بات ہے سمجھ رہے ہیں تو وہ علم آدمی ضرور نہیں کہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا تو بہت اس کو آ گیا زمین پہ رہ کر کے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کی مطالق جاننے کی کوشش یہ قرار بسم ربک اللہ خلق پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو بسم ربک اللہ اپنے رب کے نام سے اللہ خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے لوٹلے سے پیدا کیا آپ قرار میں مختلف انداب میں پائیں گے کہیں پائیں گے مٹی سے پیدا کیا کہیں پانی سے پیدا کیا کہیں پائیں گے اللہ رب العالمین نے وہ کیا کہتے ہیں جو کیچڑ والے مٹی ہے اس سے پیدا کیا وغیرہ اس طرح سے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرار میں تغاد ہے قطعان ہر یہ نہیں یعنی تمام طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے اصل انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد مطفے اور منی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد کیا ہے خون کے لوٹلہ بنایا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے باڈی اور جسم کا سٹیپچر تیار کیا پھر اس میں رو ڈالی تو مختلف پروسس ہے یہ تو کمیل ہوگا مڈیگل سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن آج بھی اس کے لیے بات کم تاجبتی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے خلقت فرماتا کیسے پیدا چندہ یہ اپنے آپ میں کیا ہے آج بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی خدرت کا منظر ہے کتنی سائنس اور ٹکنالوجی آگے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ کتنی سائنس اور ٹکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے کہ سالوں کے کام منٹوں میں ہو جا رہے ہیں لیکن ٹکنالوجی اتنی آگے نہیں بڑھ سکی کہ جو نو مہینے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے لگتے ہیں اس کو دو چار دنوں میں مکمل کر لیں یہ پورا پروسس بچوں کو ڈیلیور کرنے کا تو عورتوں کو کتنا سے کتنا اتمنان ہو جائے گا لیکن شاید ابھی تک کوئی ایسی ٹکنالوجی آئی ہے نہیں آئی اور انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں اس طرح کی آئے گی بھی نہیں بہر آئے کیونکہ پورا پروسس ہے چالیس دن تک وہ خون کا لکھا رہتا ہے پھر وہ پورا باڈی کا اسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے ایک سو بیس دن کا جب ہو جاتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے جس کا ذکر کیا وہ خون کے لوتھلے کا ذکر کیا اور کہیں پر اللہ تعالی نے کسی پورے پورے خون کا لوتھلہ یہاں پر کہیں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں بھواب یہی خون کے لوتھلے کا مغاوش کو بولتے ہیں کہیں پر ذکر کیا کہ مٹی سے پیدا کیا کہیں سے ذکر کیا کہ پانی سے پیدا کیا تو یہ جو انسان کے پیدا ہونے کے مختلف پروسس ہیں تو کبھی کسی پروسس کا ذکر کیا کہیں کسی کا ذکر کیا تو تنوعہ ہے اللہ تعالی کے ہاں اللہ بتانا چاہتے ہیں اسی سشٹیپ سے انسان کی پیدائش ہوئی کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں ریاست سا مکہ آیا گیا اور کبھی آپ کہتے ہیں ریاست وایا وایا کر کے گیا تو کبھی آپ ضرور سمجھتے ہیں نہیں اصل کیا ہے آپ یہاں ریاست سا مکہ آ گیا اور کبھی آپ ذکرے کے workflows سے وایا جدہ گیا جدہ سے مکہ گیا تو بھی اس طریقے سے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے خلق الانسان من علب جس نے انسان کو خون کے لوٹرے سے پیدا کیا اقرع ورب مکل اکرم پڑھو پڑھتا رہا کیا پڑھتا رہا تیرہ رب بڑے اکرم والا ہے تیرہ رب بڑے اکرم والا ہے پہلے بعد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو کہا گیا اقرع اس میں کونیا کا ذکر ہے جو اللہ تعالی نے زمین آسمان وغیرہ وغیرہ جو پیدا کیے اس کو جارنے کی کوشش کرو اور دوسری مقت میں جو اقرع کہا گیا رہا اس میں یہ ہے کہ شریعت اور دین کو پڑھو اللہ عالم بیران المہین یہ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پانچ آیات میں دو مرکب پڑھنے کا حکم دیا جا اقرع پڑھو ورب کل اکرم اور تیرہ رب بہت کرم والا ہے نوازنے والا ہے تینے والا ہے فیادی کرنے والا ہے بالقلم جس نے لوگوں کو سکھایا کس کے ذریعے سے جس نے انسانوں کو کیا ہے قلم کے ذریعے سے سکھلایا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے بلکہ اس بات میں اختلافے کی سب سے پہلی مخلوق جائے کسی نے کہا کہ کلم ہے اور کسی نے کہا کہ کسی نے کچھ کہا بھائی بند رکھے تو بہتر ہے یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ قلم اللہ کی مخلوقات میں سے شروع شروع کی مخلوق اگر اختلاف بھی مانے تو بھی جن کی ذوق اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے ان میں سے قلم ہے اور قلم کے اللہ تعالی نے قسم بھی کھائی نون والقلمی تو مائس طور تو قلم یہ علم کا بہترین ذریعہ ہے آج دنیا میں جو کچھ محفوظ ہے وہ قلم ہی کی مرہون منت ہے اگر قلم نہ ہوتا یا قلم نہ ہوتی جو بھی ہے تو آج کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہ ہوتا اور اسی لئے یہ تاقیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ قیدو العلم بالکتابی علم کو قید کر لو لکھ کر کے علم کو کیا کر لو قید کر لو مختلف صحابہ سے ہی روایت مرمی ہے اسی خلبانی نہیں ہے کائی کی مختلف روٹ سے ہی روایت آئی ہوئی اور سم مل کر کے یہ روایت قابلی قبول ہو جاتی ہے سلسلہ کے اندر کا تو قیدو العلم بالکتابی علم کو کتاب کے ذریعے سے لکھ کر کے کیا ہے محفوظ کر لو کیونکہ بغیر لکھے ہوئے علم کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا ہے انسان بہت ساری چیزیں سنتا ہے تو کیا سب چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں ہے لیکن جب وہ لکھ لیتا ہے تو کیا وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے جیسے آج ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ہم اور آپ کونوں لو اگر اسے حفظ نہ کریں اسے نہ لکھیں تو سال دو سال تک یاد رہے دس بیس سال تک یاد رہے لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ ساری چیزیں یاد رہے ایسا نہیں لیکن جب آدمی لکھ لیتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہے محفوظ ہو جاتی ہے اس لیے امام شاہ فیر رحم اللہ فرمایا کرتے تھے العلم سید والکتابت قید العلم سید علم کیا ہے شکار ہے شکار ہے شکاری جیسے آپ خلا تو نہیں رہے گا آپ کے پاس نا بھگتا رہتا ہے بھگتا رہتا ہے تو العلم سید علم بھی کیا ہے شکاری جانور کی طرح ہے والکتابت قید اور لکھ لینا اسے قید کر دینا ہے لکھ لینا اسے کیا ہے قید کر دینا ہے اس وجہ سے انسان کو جب کوئی اہم معلومات پہنچے تو اسے کیا کرنا چاہیے لکھ لینا چاہیے اسے کیا ہے لکھ لینا چاہیے بیرات خاص طور سے آپ دیکھیں گے سنتیں وغیرہ ساری کی ساری کیسے کہاں یاد رہے گی آدمی اسے لکھ لیتا ہے تو یاد رہتی ہے تو علم الانسان جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے علم الانسان جس نے انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا ظاہر سے بات ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا سکھلا ہے فرشت انہیں کہا اللہ ہمیں تیری ذات پاک ہے ہمیں کسی بات کا علم نہیں مگر وہی جو تُو نے ہمیں سکھلایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھلا دیا تو فرشتے ان سے زیر ہو گئے ان سے کمزور ہو گئے اور آدم علیہ السلام کو سکھلا نے جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیا تو فرشتوں کو اس کا عائل منہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سکھلا دیا آدم آرے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا سکھلایا ہوا ہے اور ان اتنا ہی امڈال دے کتنا اللہ نے ہمیں سکھلا ہے اس نے بہت ساری تیز آج بھی ہماری بہت سے کیا ہے بہت باہر ہے کیا ہے بہت باہر ہے جس نے انسان کو سکھا ہے یہ ایسا لفظ ہے جو زدر و توبیق کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہنگز نہیں یقینا انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے آپ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے تغا کے معلوم ہوتے ہیں باؤنڈری کو کراس کر دینا حد کو کراس کر دینا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہوا کسی دیس سے آپ اس کو کرنے تو آپ کہتے ہیں آجاتا ہے کہ آپ حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کلنا یہ سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکری کیے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا وہ چیزیں تو میں بتائی جو نہیں جانتے تھے لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے ان الانسان اللہ ادخا یقینا انسان کیا ہے سرکشی کرتا ہے آپ ایسے باہر ہو جاتا ہے اللہ کے سکھائے سکھالانے کے بعد بھی کیا ہے اس حد میں نہیں رہتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے کسی کا ضرورت مند اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اور وہ بھول جاتا ہے کہ یقیناً اسے لڑ کر تیرے رب کے پاس ہی جانا ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات بیان فرمائی ہے کہ انسان حد سے آگے مڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز مستغلی اور بے پرواہ سمجھنے لگ جاتا ہے اصل میں معاملہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی دے دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف جھتا نہیں اس سے مال نہیں مانتا ہے ایسے جب اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے دیتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کبھی بیمار بھی پڑے گا اس لیے کیا سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے فیو بیماروں کا خیال نہیں کرتا ہے بیماری اس کے ذہن میں نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ایسے صحت مند رہیں گے تو صحت مند انسان کیا بھول جاتا ہے کہ بیمار بھی اس لیے حدث سے آگے مل جاتا ہے اگر آپ صحت مندی کے ایام میں بیماری کا تصور کر لے جائیں تو بیماروں کے ساتھ آپ کا برطاہ داکٹر اگر یہ سمجھ جائے کہ کل یہ دن ہم پر بھی آ سکتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ اس کے دوہ خانے سے لاشوں کا آم باہر نکلے گا سی فیس بنیادپن کہ اس نے پیسے پیمنٹ نہیں کیا فیس پیمنٹ نہیں کیا اگر یہ اس کا علم ہو جائے تو مالدار آدمی کیا پیسے غریبوں کو بھول جاتا ہے غریبی کو بھول جاتا ہے صحت مند انسان بیماری کو بھول جاتا ہے کاروار والا آدمی پہنا ہوا کپڑے والا انسان بھول جاتا ہے کہ کبھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کپڑا اس کے پاس کھانے پینے والا انسان بھوکوں کو بھول جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بے نیاد ہوتا ہے بھول جاتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کھانے پیرے کی چیزیں نہ تو یہ انسان ایسے ہی انسان گھل جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العربی نے اسے پیدا کیا ساری کے ساری کی دیں سوائے ایمان والوں کے ایمان والوں کو اللہ جو کچھ بھی دے دے پر وہ اللہ کو بولتے نہیں جس قدر اللہ انہیں نمازتا ہے اس قدر وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرتے ہیں اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسے دیا ہے اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کسے دیا ہے جی اگر شخص کا نام لیا جائے تو کس کو کہیں گے جی اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بلا فضل اور انعام جس پر کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اسی لئے اس روح زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوا نہ ہو سکے گا تو جس پر اللہ تعالیٰ کا انام و اکرام زیادہ ہوں سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں تو اور اللہ کو یاد کرنا مال و دولت کی فراوانی تو اور اللہ کو یاد کرنا لیکن انسان کا معاملہ کیا ملکل الٹا ہوتا ہے پیسے ہیں تو اللہ یاد نہیں صحت ہے تو اللہ یاد نہیں مال و دولت کی فراوانی ہیں تو اللہ یاد نہیں مکان اور گھر ہیں تو اللہ یاد نہیں جاب ہے بینے سے کاروار ہیں تو یاد نہیں لیکن جیسے یہ چیزیں لا چھینتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو پریشان کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اذا مسل انسان در رو جب انسان کو تکلیف پہنچتی تو اٹھا بیٹھا اللہ 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 ابھی دیکھیں آپ جہاں جاگ گئی نہیں کہ مسجدوں سے رشتہ مضبوط ہو گیا کافی فراغ ہوں گیا علماء اور علماء سے قریب ہو گئے اور اگر خوشحالی کے ایام چل رہے ہیں جاپ تاپ پر چل رہی ہیں مکانوں گھر خریدے جا رہے ہیں بینک بیرنس ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ زمین پر رہتے کہاں ہیں تو آسمان میں خریدنے کی بات کرتے ہیں اور یورپ امریکہ میں جانے کی بات کرتے ہیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی توٹھا بیٹھا اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے زیادہ ہمارے دلوں کو جاننے والا اللہ سے زیادہ ہمارے دلوں کو جاننے والا ہمارے خیالات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اس کو چاپ دے دیتے ہیں اس کو سہدے دیتے ہیں اس کو تاروبار دے دیتے ہیں یعنی جس پریشانی سے وہ جوج رہا تھا جب وہ پریشانی ہم دور کر دیتے ہیں مرک اللہ یدونہ الاغ المسہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی اس کی جاب گئی نہیں تھی کبھی بیمار پڑھائی نہیں تھا وہ صورت آل اس کی ہو جاتی ہے کہ یہ جب آیا پریشانی آئی تو اٹھا بیٹھا اللہ اللہ ہم نے اس کی پریشانی دور کر دی تو اس کا ایسا ایٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے کہ گویا کی اس کو کبھی کوئی پریشانی کوئی نہیں تو یہ نہیں ہرگز نے یقین انسان کیا ہے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستقلی مالدار اور بینیاز دیکھتا ہے پریشان حال ہوتا تو ٹھیک ہے بہت حد تک معاملہ اس کا اللہ کے طرف جکا ہو رہتا ہے نرمی ہوتی تباد ہوتا ہے پیسے نہیں رہتے ہیں شادیاں خرچی نہیں ہونی چاہئے اتنا خرچ نہیں شادی نہیں ہونا چاہئے یہ نہیں ہونا چاہئے وہ نہیں ہونا چاہئے لوگوں میں اس کا غلط اثر جاتا ہے لیکن جہاں آپ پیسے ہوں اس سے پاس پھر اس کی شادیوں کو دیکھ لیتی آپ کیسی شادیاں کرتا ہے لیکن جب پیسے اللہ چھین لیتا ہے تو کہتا ہے نہیں شادی اتنی مہاگی نہیں ہوں چاہئے بڑی بڑی گاڑیوں سے چلتا ہے اور چھین لیتا ہے تو کہتا ہے تلہ آدمی اتنی بڑی گاڑی سے پیٹرول ضائع کرنا ہے لیکن جب وہ چھین لیتا ہے اللہ رب العالمین اور وہ آ جاتا ہے تو لوگوں کے مطالقی خود اس کے پاس ہوتی ہے تو ایسا نہیں سوچتے لیکن اہل ایمان اس سے مستقنی ہے اہل ایمان میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں اہل ایمان کسی بھی عالق میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف توجہ ہٹاتے نہیں چاہے وہ غربت کے ایام یا مالداری کے ایام چاہے ان کے پاس کوئی سے کاؤنٹیڈ ہوگینے ہوئے ہو یا انکاؤنٹیڈ ہوگینے ہوئے نہ ہو ہر صورت میں اہل ایمان اللہ کے مطال اللہ کے ضرورت مند ہوتے ہیں یہ دھمکی ہے اور وانی ہے یاد رکھو کہ تمہارا تمہارے رب کی طرف لوڈ کرانا ہے تمہیں تمہارے رب کی طرف لوڈ کرانا زمین پر فتنہ و فساد مت کرو سرکشی مت کرو آپے سے باہر مت جاؤ اپنے آپ کو یہ مت کو کہ میلے پاس کیا نہیں کبھی ایسی صورتحال نہ بناو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ ہو کاربار پہ ہو مال دولت میں ڈوبے ہوئے ہو سیحت مند ہو کچھ بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو کبھی اللہ سے بے پرواہ نہ ہو مومن آدمی پلک چھپکنے تک بھی اللہ سے بے نیاز نہیں رہتا پلک چھپکنے تک اتنے دائم کے لیے بھی یعنی لمحہ بھی نہیں ہوتا نا اتنے لمحے کے لیے بھی اہلِ ایمان مومن والے مومن اور ایمان والے اللہ سے بے پرواہ نہیں ہوتے غافل نہیں ہوتے اتنے لمحے کے لیے بھی انہیں سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے ترفتعین آنکھیں کو کچھپکنے اتنے لمحے کے لیے بھی مومن آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اللہ سے بے پرواہ نہیں ہوتا ہے باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ رب العالمین واہندہ جنہوں میں آپ کے سامنے مکمل کی جائیں گے بھی اذن اللہ